بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں اینکیس کراچی من دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو نے صرف دو گاڑیاں اٹھ کے دونوں گاڑیاں بہت اچھی کنڈیشن میں ہیں ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے کئی صرف کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو گڑا بڑا خراب ہے مگر پھر بھی آپ بھائیوں کے لیے ویڈیو لازم بنا ہوگا تو چلیں دوستو ٹائم گزائی نہیں کرتا جی تو دوستو آج ہمارپا فست میں جناب گاری ہے وہ ہے سزوکی آلٹو گاری کا جو فرینڈ لک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی لائٹس دروی بلکل ٹھیک ہیں گاری کے بونر کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے سائڈ لک کی سائڈوں سے بھی آپ گاری کو دیکھ لیں جی گاری کی سائڈیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں میں آپ بھائیوں کو ایک ایک چیز اس گاری کے بارے میں بتاؤں گا آپ نے مکمل دیکھنی چھوٹی سی ویڈیو ہے تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو سزوکی آلٹو وی ایکس آر کا یہ ویریٹ ہے دو ہزار تین کا یہ موڈل ہے اور یہ جیپنیس کار ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے مائلج کی تو یہ سکسٹی ون تھاؤزن کلومیٹر یہ گاری چلی ہوئی ہے اکسٹ ہزار گاری چلی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری میں ٹچ اپ کی تو دوستو گاری کے اندر صرف ایک فینڈر ٹچ اپ ہے باقی پوری گاری جنمن ہے اور وہ فینڈر بھی جپان سے ٹچ اپ ہے پاکستان کا ٹچ اپ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے انجن سسپینشن کی تو گاری کا سسپینشن بلکل ٹھیک ہے انجن گاری کے اندر چھ سو سار سی سی جو اس کا اپنا آتا ہے جیپنیس کے اندر وہی ڈالا ہوا ہے انجن چینج بھی نہیں ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے اندر ایسی کی تو دوستو گاری کے اندر ایسی بلکل ورکنگ کے اندر ہے چلڈ ایسی ہے اور دوستو گاری کے ٹائر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ گاری کے اندر ٹائر بھی بلکل نیو ڈلے ہوئے ہیں اب آتے ہیں گاری کے انٹیئر کی طرف اور آپ آئیے کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ گاری آپ کو دو لاکھ بیس ہزار پر میں اتنی سسٹی کیوں مل رہی ہے درستو یہ گاری نون کسٹم پیڑ ہے اس گاری کا کسٹم پیڑ نہیں ہے ابھی یہ گاری جپان سے آئی ہے اور یہ گاری آپ کو دو لاکھ بیس ہزار پر میں ملے گی اور کسٹم آپ نے اس کا پتے کرنا ہے تو یہ گاری آپ پاکستان کی سرکوں پر چلا سکتے ہیں درستو اندر سے گاری کا جو انٹیئر ہے وہ آپ دیکھ لیں گی انٹیئر گاری کا بلکل سافٹ کنڈیشن میں ہے اگر بیک لکی بات کرے تو بیک کی جو گاری کے ڈور ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں یہ گاری اندر سے پاور پیک ہے پوری گاری پاور ہے پاور سٹیرنگ ہے اور ونڈو پاور بھی گاری کے مکمل کام کرتے ہیں اگر ہم بات کریں گاری کے کپوں گی تو گاری کے کپے بھی دیکھ سکتے ہیں گاری کا انجن بالکل صاف ترلیشن میں ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یورو ٹو انجن ہے گاری کے اندر اور دوستو مکمل انجن بھی آپ گاری کا دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی صاحب یہ گاری پرچیز کرنا چاہے سکرین پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے یہ گاری پرچیز کر سکتے ہیں گاری کے اندر بیٹری بھی بلکل نیو لگی ہوئی ہے دوستو سیکنڈ نمبر پر جو ہمارے پاس گاری ہے وہ ہے جناب ڈائی آٹسو ہائی جٹ گاری کا جو فرینڈ لکھ ہے وہ آپ دیکھ لیں جی ایک بھائی نے ریکویسٹ کی ہوئی دی کہ ناظر بھائی کوئی اچھی گاری ملے تو اس کی ویڈیو بنائیں دوستو گاری کی لائٹ زیفتیں گاری کے بونٹ کے اوپر کوئی نشان کوئی سکریچ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے بیک لکھی تو بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں گاری بیک سے بھی گاری بلکل صاف کنڈیشن میں ہے گاری کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے میں آپ بھائیوں کو اس گاری کے بارے میں بھی مکمل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں دوستو ڈائی آٹسو ہائی جٹ دو ہزار تیرہ کا یہ موڈل ہے دو ہزار سترہ کی گاری میں ریجسٹریشن ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے اندر پاور کی تو دوستو یہ ٹو پاور گاری ہے اچھا کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ ناظر بھائی ٹو پاور کیا ہوتا اور فور پاور کیا ہوتا تو بھائی دیکھیں جو ٹو پاور ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آگے کے جو ڈرائیور سیڈ کا دور اور لیف سیڈ کا دور ہوتا ہے وہ ونڈو پاور ہوتا ہے اور اس کو ٹو پاور کہتے ہیں پیچھے کے جو دور ہوتے ہیں گاری کے وہ منول ہوتے ہیں تو یہ ٹو پاور والی گاڑی ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر ٹائروں کی تو گاڑی کے ٹائر بالکل ٹھیک ہے سپر وائٹ کلر جو ہے گاڑی کا یہ کلر ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے دوستو مائلج کی دوستو گاڑی جو ہے ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر یہ گاڑی چلی ہوئی ہے گاڑی کا انجن سسپینشن میں کوئی ایک روپے کا کام نہیں ہے اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے میں آپ بھائیوں کو گاڑی اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیجر کی تو اندر سے گاڑی کا چھت وغیرہ پہلے دیکھ رہے جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے پوری گاڑی اپنی اورجنل سیٹوں کے اوپر ہے گاڑی کی کوئی سیٹ کئی سے ڈیمیج نہیں ہے چھے سو سارسیسی یہ گاڑی ہے اگر ہم بات کریں گاڑی کے بیک سیٹوں کی تو بیک کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی بیک کی سیٹیں بھی بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اور گاڑی کی سیٹوں کے اوپر اچھے سیٹ کور چڑے ہوئے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں گاڑی کے انٹیر کی ڈیش بورڈ کی تو ڈیش بورڈ بھی آپ دیکھ لیں جی ڈیش بورڈ وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں تو آپ نے جیسا کہ دیکھا کہ آگے کے جو دور ہیں اس کے ونڈو پاور سے یہ ٹو پاور والی گاڑی ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو فرنٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں تو دوستو اب آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں آٹو گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اچھا جی اس گاڑی کے اندر مینول گاڑی بھی آتی ہے اور دوستو اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو اس کی پر ڈیمانڈ اور نمبر شو ہو رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں اپنے بھائی نادر خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ